ہلو گوڈ مارننگ ایوری ون اور یہ بہت ہی زیادہ کاہلی کے ساتھ میں نے اپنا دوسرا بلوگ ایڈٹ کر دیا ہے آج کم سے کم دس دن بعد تو لے کے چلتے ہیں اب آپ کو گلاتا پورٹ جو ہمارے ہوتل سے بہت ہی پاس مٹا ایک دم واکنگ ڈسٹینس پہ تو ہم لوگ ریڈی ہو کے نکل گئے گلاتا پورٹ کی طرف یہاں پر ایک شاپنگ کمپلیکس ٹائپ کا ہے جہاں پر آپ کو بڑے بڑے سارے شورومز لیں گے اور ریسٹرینٹس ہیں اور پورٹ ہے جو دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت ہے موسیقی اور ہمیں یہاں دیکھ گئی حافظ مصطفیٰ کی شاپ بکلاوہ والی تو ہم نے یہاں پر کھائے دھیڑ سارے بکلاوہز الگ الگ ٹائپ کے چوکلیٹ والنٹس پسٹیشو کاجو اور بھائی یہ بکلاوہ تھا بہت ہی امیزنگ اور یہ بکلاوہ کھا کر اب ہم لوگ نکل گئے ہیں گلاتا ٹاور کی طرف اور ریپورٹ سے فری ہونے کے بعد اب ہم نکل گئے گلاتا ٹاور کی طرف یہ بھی واکنگ ڈسٹنس پہ ہی ہے تو ہم چل دیئے بس گلاتا ٹاور کی طرف آپ کو لے کر چلتے ہیں یہاں راستے میں ملیں گی آپ کو دھیر ساری شاپ جو کہ ساری ان کی ٹرکش ڈیزائنس والی آپ کو کھروکری پینٹنگز بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا راستے میں آپ کو موسیقی 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 اور ان پتلی پتلی گلیوں پر اوپر نیچے اوپر نیچے پھر اب ہم تھک چکے تھے پھر ہمیں دکھا یہ گلاتا ٹاور لیکن ابھی یہ صرف دکھا ہے پر آیا ابھی بھی نہیں ہے ابھی بھی اس کے لیے ہمیں بہت چلنا ہے چلیں ابھی اور چلتے ہیں تھوڑا موسیقی 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 آپ کو آگے کی بلوکس میں دیکھنے کو ملے گی اس کے بعد ہم نے کچھ فوٹوگراف لی یہاں پر رش بہت زیادہ تھا تو بہت زیادہ کلکس نہیں کر پائے ہم ملے گی ملے گی ملے گی اور یہاں پر بھی آپ کو ہر ٹوریس پلیس کے باز چھوٹی سی مارکٹ چھوٹے چھوٹے بوٹکس ہر جگہ ملیں گے چیزوں کے لیے تو یہاں پر ایک بلکل ہی سامنے ایک شاپ تھی جہاں پر ہم گئے وہاں پر سب ان کے یہی بلو آئی بریس لیٹ کی رنگز وغیرہ چلیے میں آپ کو دکھاتی ہوں کیسے تھے اور یہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد ہم نکل گئے باہر تو دیکھیں یہاں پر جگہ جگہ آپ کو فلاور سیل کرتے ہوئے لوگ ملیں گے جو کہ یہاں پر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے گلاب یہاں کا تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ فلاک میں میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں جب تک کے لیے ٹیک کیئر ان بابای